موسیقی 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 سرکار نے کالی دھن پر سرجکل سٹرائک کر بتا دیا ہے کہ سرکار کے ارادے کیا ہے لیکن یہ مانگ کافی لمبے سمیسے رہی تھی کہ بڑے نوٹوں کو بند کیا جائے کیونکہ بڑے نوٹ نا صرف اکنومی کو کھوکلا کر رہے تھے بلکہ ایک سمانترن اکنومی بھی چلا رہے تھے 500 اور 1000 کے نوٹ بین کرنے کا کرانتی کاری فیصلہ موڈی سرکار کا ہے کئی سنگٹھنوں نے یہ مددہ اٹھایا کہ کیسے ہائی ڈی نومینیشنز والے نوٹوں والی بلیک مانی بینکوں میں جمعان نہ ہو کر کالے دھن کے روپ میں کچھ لوگوں کے پاس پڑی ہے جس کا استعمال دیش کے وکاس میں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہ پیسہ بینک میں ہوتا تو اسے ٹریس کرنا آسان ہوتا ہے پیسہ جب بینک میں ہوتا ہے تو وہ ٹریسیبل ہوتا ہے اور اس کے سورس کا پتہ لگانا آسان ہوتا ہے جبکہ کی کیش نوٹوں کے ویوہار کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے یہ کیش کہاں سے آتا ہے اور کہاں جا کر رک جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا اس کے اولاد بینک والا پیسہ یعنی جو پیسہ بینک میں ہے وہ سسٹم میں ہی رہتا ہے اور اس کی سمبھاؤنہ رہتی ہے کہ یہ پیسہ وائٹ مانی ہو پیسے کا ایک نومی میں چلتے رہنا ضروری ہوتا ہے جب پیسہ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے تو بینک اس کا استعمال کسی دوسروں کی ضرورتوں کے لیے جیسے کرز کے لیے استعمال کرتا ہے اس پیسے کو کوئی قبضے میں نہیں رکھ پاتا اس پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے اور اس سے ایک نومی میں لیکویڈیٹی بنی رہتی ہے لیکن گھروں میں پڑا پیسہ کسی کے کام نہیں آتا وہ ایک جگہ جا کر رکھ سکتا ہے مان لیجے اگر کسی کے پاس ایک ہزار کے نوٹوں کی شکل میں دس ہزار روپیے ہوں گے تو وہ ویقتی ان پیسوں کو آسانی سے اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے اور یہ پیسہ ایک جگہ جا کر رکھ جائے گا اسی لیے یہ پیسہ بینک والا پیسہ نہ بن کر کسی ایک ویقتی کے لیے وستو بن جاتا ہے وہ اس استعمال کرے یا نہ کرے یہ اس کے ویویک پر نربھر رہتا ہے ایک ہی پیسلے سے سرکار نے کالے دھن کے خلاب سرکار کی جو لڑائی ہے وہ لڑائی کو ایک مہتوپن موڑ پر لاکر کھڑا کر دے گی سبھی دیش بھکت لوکوں نے دیش کی جھنطہ نے اور پرامانک کرداتاؤں نے اس پیسلے کا سوابیت کیا ہے زیادہ تر وکاس شیل دیشوں میں بینک والا پیسہ نوٹو والے پیسوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے جیسے آسٹریلیا چین جاپان نیوزلینڈ اور یورپ جیسے دیشوں میں یہ چار سے پانچ گناہ سے بھی زیادہ ہے یوکے یعنی بریٹین میں تو یہ تقریباً 20 گناہ ہے جبکہ بھارت میں بینکوں میں جمع پیسہ کیش فلو سے ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے یہی وجہ ہے کی بینکنگ سسٹم میں زیادہ پیسہ نہیں پہنچ رہا تھا اور لوگ کیش ٹرانزیکشن کو توجہ دے رہے تھے اور یہی سمسیوں کا جڑ ہے بھارت میں ہائی ڈینومینیشن نوٹ کی وجہ سے کئی لوگوں نے کالا دھن جمع کر لیا تھا اور یہی وجہ ہے سرکار نے اب انہیں بند کر نئے نوٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ سرکار نئے نوٹ لارہی ہے لیکن اس سے پرانا کالا دھن ختم ہونے کا ضرور فائدہ ملے گا اس قدم کے جو لاب ہیں یا اس قدم کے جو امپیکٹ ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو عام لوگوں کے جیون پہ اس کا بہت بڑا اثر دیکھنے میں آتا ہے بڑے نوٹ پانسو اور ہزار کا جیسے پیم نے اپنے اتبودن میں بھی کہا کہ ان بڑے نوٹوں کا تقریبا اسی سے نبھے پرسن جو شیئر ہے ہزار اور پانسو کے نوٹوں میں ہماری مارکٹ میں گھوم رہا ہے یہ سارے بڑے نوٹ کارن بنتے ہیں بھشتہ چار کا کہیں نہ کہیں اس قدم سے ان ساری سمسیوں پر ایک کارگاہ دو پائے ہوگا آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارے دیش کی کل کرنسی میں کون سے نوٹ کا کتنا عصد ہے یہ آنکڑے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک 2011 سے 2012 کی ستھیفی بتاتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کی اس سٹرائک کے بعد کالی دھن پر کتنی لاغام لگے گی بیارہ رپورٹ زی میڈیا تو تمام طرح کی اس میں اپنے اپنے ویوز دے رہے ہیں لوگ کی بلیک مونی پر قرارہ پرہار ہے بلکل اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا لیکن پولٹیکل ویروت بھی شروع ہو گیا اس کی ہم بات نہیں کریں گے لیکن عام آدمی کی بات کرتے ہیں اس دیش کی بات کرتے ہیں اور ایک لارجر پکچر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور انسائیڈ سٹوری جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے کچھ خاص میمان ہے مرگیندر سنگھ میرے ساتھ جل رہے ہیں ان سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرگیندر جرا ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ بلیک مونی پر جس طرح سے سرکار نے تھان لیا کرارہ پرہار کیا صفائی کرنے کی اور انہوں نے تھان لی انسائیڈ سٹوری لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا ہمارے دیش کو کیا فائدہ ہوگا ابھی تھوڑا بہت لوگ پریشان ہیں لیکن لارجر پکچر کیا اس کی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سرکار کا ایک سواغت یوگے قدم ہے دیش میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے بیچ ایک وشواس پیدا ہوا ہے کہ ہمارے بھلے کے لیے یا دیش کے بھلے کے لیے سرکار اگر کوئی تھوس قدم یا کٹھور قدم اٹھانا ہو تو وہ اٹھانے سے ہچکے گی نہیں یہ وشواس پیدا ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بہت پوزیٹیو اور سکراتمک سنکیت ہے دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آرثک استیتی میں اس سوال کا کیا جواب ہوگا یا اس سوال کے کیا کیا ایمپیکٹس ہوں گے اس قدم کے کیا کیا ایمپیکٹس ہوں گے تو آرثک پادشتہ لانے کی طرف یہ سرکار نے پچھلے تین سالوں میں کئی قدم اٹھائے ہیں آپ جنہدھن یوجنا کی بات کریں آپ ڈائریک ٹانسفر سکیم کی بات کریں آپ انشورنس کو بینک اکاؤنٹس کے تھو جوڑنے کی بات کریں آپ ایل پی جی یا کیلوسین کی سبسیڈی اکاؤنٹس میں ڈالنے کی بات کریں یا یو پی آئے اور موبائل ویلیٹ کو شروع کرنے کی بات کہیں نہ کہیں آرثک پادشتہ کو لانے کا پیار سے سرکار نے شروع سے کیا ہے اس دشا میں پانسو اور ہزار کے نوٹوں کو واپس لینا یہ ایک بہت بڑا اور ٹھوس قدم ہے بلکل ٹھوس قدم ہے لیکن سوال یہاں پر دیکھیں کہ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا میرے ساتھ وید جیند صاحب بھی جھول چکے ہیں ٹیکس ایکسپرٹ وید جیند صاحب آپ کے پاس بھی آنگا لیکن مرگیندر عام آدمی کی بات کرتے ہیں ابھی کیونکہ تھوڑا بہت لوگ پریشان ہیں بینک میں لائن لگ رہی ہے لیکن اگر دیکھیں لانگ ٹر میں کیا فائدہ ہوگا عام آدمی کو گروہ جی میں ایک بات سب سے پہلے کہنا چاہوں گا شریر میں جب کہیں گھاؤ ہوتا ہے تو اس گھاؤ کا آپریشن ہونے کے بعد دو دن تو درد ہوتا ہے تو آپ کو وہ تو سہن کرنا پڑے گا کچھ صدھار کے لیے کچھ نہ کچھ پہن تو ہم کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن دوسری طرف اگر اس کا لاجہ پچھر آپ دیکھتے ہیں جیسا پدھان منتی جی نے اپنے آر تاریخ کے سمبودھن میں بھی یہ کہا تھا کہ ان بڑے نوٹوں کے قارن جو بھشتا چار بڑھا ہے اس بھشتا چار کے قارن مہنگائی کی جو مار ہے وہ سب سے اہدہ عام آدمی پہ پڑھ رہی تھی اس مہنگائی کی مار سے اگر وہ بچتا ہے آج تین دن کی پریشانی جھیلنے کے بعد اگر مہنگائی میں کمی ہوتی ہے تو اس کے فائدے اس عام آدمی کو ہی پاس آن ہونے ہیں اگر ہم بات کریں بلیک مانی کی تو اس بلیک مانی کے قارن ریال اسٹیٹ کے جو پرائزز بڑے ہیں یا ہر طرف اگر آپ دیکھیں ٹیرائزم کی بات کریں کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر کنٹینیسلی ہماری سرکشہ ایجنسیاں ریپورٹ دیتی رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ بڑے نوٹوں کے قارن ہے ان بڑے نوٹوں کے قارن ہمارے ایک جوان کی بھی اگر جان جا رہی ہے تو اس دیشتہ کنیا کہیں بہت بڑا نقصان نیکسالیزم ان سب پہ بھی لگام لگانے میں بہت بڑی بدد ملے گی